موسیقی تو دیفنیٹلی وہ کچھ ایسے پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے ایسی تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے جن کو فیس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن میں ہمیشہ یہ بات بولوں گی کہ انسان کی زندگی کو ختم کرنا انسان کے لیے شاید آسان ہو جینا ہی اصل بہادری ہے تو انسان کے ذمہ میں جب بھی اس طرح کے سوالات آئیں یا اس کو لگے کہ وہ دنیا سے بلکل تنگ آگیا ہے اب اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے تو اس کو اپنے آپ کو اللہ سے بہت قریب کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا جو ہے وہ پاور ہے اس کے پاس ہر چیز کی پاور ہے اور اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے ناممکن نہیں تو اگر ہم بلکل مایوس ہو چکے ہیں زندگی میں بلکل ٹوٹ چکے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مر جانا چاہیے تو مرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں دیفنیٹلی وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا وہ پاورز ہیں جن کو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں کیوں نہ ہم اللہ سے رجوع کریں اور جب ہم اللہ سے رجوع کریں گے تو دیفنیٹلی ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس عورت نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اور کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی تھی جس کو وہ فیس نہ کر سکی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی کہ exactly اس کے ساتھ ہوا کیا اور جس نے ابھی تک میرا یوٹیوب چنل سبسکرائب نہیں کیا اس کو بھی سبسکرائب کر لی چکا ساتھ اساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ جتنی نئے آنے والی ویڈیوز آپ کے لئے بنا رہی ہوں آپ کے awareness کے لئے بنا رہی ہوں آپ اس کو دیکھیں آپ کو ملتی رہے آپ اس کو شیئر کریں اچھا کراچی میں یہ واقعہ ہوا ہے جہاں پر یہ عورت جو ہے بیلنس کروانے کے لئے جاتی ہے ایزی لوڈ جس کو ہم کہتے ہیں اور جا کر اپنا نمبر دیتی ہے تو اس آدمی کے پاس نمبر آ جاتا ہے اب محلے میں رہتی ہے وہ محلے کے باقی لڑکوں کے ساتھ اس عورت کا نمبر شیئر کرتا ہے اس کے بعد different طریقے سے اس عورت کو پریشان کیا جاتا ہے بار بار اس کو calls کی جاتی ہیں تنگ کیا جاتا ہے اور اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے پھر اس کے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تم نے ہم سے ملاقات نہیں کی تم ہم سے ملی نہیں تو ہم تمہارے بچوں کو مار دیں گے تمہارے میاں کو مار دیں گے اگر یہ بعد تم نے کسی سے بھی کرنے کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی تو تمہارا انجام بہت برا ہو گئی تین سے چار لڑکے جو ہوتے ہیں یہ مل جاتے ہیں اور اس کو مسلسل نمبر پر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بچوں کو مارنے تک کی دھمکی دی جاتی ہے اب دیکھیں کہ کس قدر گھٹیا نیچ اور کمینے لوگ ہیں کہ ایک عورت آپ سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی ہے آپ کی بس بیلنس کروانے گئی ہے آپ نے اس کا نمبر پورے کے پورے محلے میں شیئر کر دیا ہے یہ ایسے لانتی لوگ ہیں جو میں سوچتی ہوں کہ جن کی نہ زندگی اچھی گزرتی ہے نہ زندگی میں سکون ملتا ہے اور نہ مرنے کے بعد کیونکہ ان کے کام اتنے گندے ہوتے ہیں یہ کسی کی عزت کو خراب کرنے کے لیے اس حد تک گندے لیول پہ جاتے ہیں کہ یہ اپنی آخرت مرنا بھول چکے ہوتے ہیں یہی ان لڑکوں نے کیا اس کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور پھر ایسا ہوا کہ اس کے بچوں کو جو ہے قتل کی دھمکیاں دیں جس کی وجہ سے وہ بہت بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی وہ پریشان ہو گئی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ کرے تو کرے کیا اس نے اپنے آپ کو ماننے سے پہلے اپنی دوست کو ایک آوڈیو میسج بھیجا ہے اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ جی میں اتنا انتہائی قدم اس لئے اٹھا رہی ہوں کہ مجھے یہ لوگ جو ہیں جالی نکا کی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے اس کو کالز کر کے اس کے گھر والوں کو ماننے کی دھمکی کی دی جاری ہے اور صرف اس کے پیچھے موٹف یہ تھا کہ تم آؤ ہم سے تعلقات رکھو ہمارے ساتھ دوستی کرو ہم لوگ باہر ملتے ہیں جہاں پر ہم بلا رہے ہیں وہاں پر آ کے ہم سے ملو یہی جو کہ گھٹیا لوگوں کے نیچ لوگوں کی گریوی سوچ ہوتی ہے جنہیں کہ اپنے گھر میں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں پتہ نہیں یہ مرد اپنے گھر میں اپنی فیملی کی عورتوں کو عزت کس طرح سے دیتے ہوں کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں بار بار اور میں اپنی زندگی کا اب یہ اصول بنا لیا ہے کسی بھی مرد کو جج کرنے کے لیے نہیں دیتا اور آپ کو بھی عزت نہیں دیتا جو مرد اپنے گھر میں عورتوں کی عزت کرتے ہیں اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کے ساتھ شفقت محبت پیار سے برطاؤ کیا جاتا ہے تو وہ باہر آ کے کسی اور عورت کے ساتھ اتنا گندہ رویہ کیسے اپنا سکتے ہیں آپ کے اندر گند جو ہوتا ہے نا وہ گھر کے اندر سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے باہر صرف یہ ہے کہ آپ کو کوئی روکرا ٹوکرا نہیں ہوتا تو والدین جن کی اولاد جن کے لڑکے اس حد تک برے ہو چکے ہیں رویہ اتنا گندہ اپناتے ہیں فیملی کی عورتوں کے ساتھ آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان کو وہیں پر روکیں ان کو ٹوکیں ان کو سزا دیں ان کو درائیں ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ اگر آپ گھر سے ان کی تربیت صحیح نہیں کریں گے تو باہر معاشرے میں آکے وہ عورتوں کی عزت نہیں کریں گے عورتوں کو پریشان کریں گے عورتوں کو تکلیف دیں گے اب آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے اس عورت نے کہا ہے کہ جی میں تمہارے تھرو جو ہے یہ میسج میں معافی مانگنا چاہتی ہوں اپنے ہسپنٹ سے اپنی فیملی سے میں سب کچھ اپنی فیملی کے لیے کر رہی ہوں میں اور زلدت برداشت نہیں کر سکتی اور ڈر نہیں سکتی میں ڈر کے زندگی نہیں گزار سکتی جس طرح سے یہ لوگ مجھے ڈر آ رہے ہیں مجھے بلیک میل کر رہے ہیں مجھے بار بار کالز کر رہے ہیں کہ آ کے ملو تو اب اس بیچاری نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا آخر میں ہوا کیا اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر وہ اپنے ہسپنٹ کو اعتماد میں لیتی اگر اپنے ہسپنٹ کو بتاتی اس کے بعد پولس سے مدد لی جاتی بتایا جاتا واقعات کو سمجھا جاتا دیفنیٹلی میں کہتی ہوں کہ پولس بھی سمجھتی ہسپنٹ بھی سمجھتا فیملی بھی سمجھتی زندگی کو ختم کر دینا کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے میں ہمیشہ ہر انسان کو چاہے وہ مردو عورت کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ زندگی سے اگر تنگ آ جائیں تو زندگی سے چھوٹکارہ حاصل کرنا اصل کامیابی نہیں ہے اس مشکل کو ڈٹ کے کھڑیوں کے لڑنا اس سے فائٹ کرنا فائٹ بیک کرنا اور غلط اور صحیح میں فرق کرنا یہی اصل جنگ ہے زندگی کا خاتمہ کر دینا کوئی صحیح اکل کا کام نہیں ہے زندگی میں رہ کر جیتے ہوئے اپنے آپ کو اس چیز سے لڑانا اس چیز سے جیتنا اس چیز کے خلاف جانا یہی اصل انسانیت ہے اور انسان جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ٹوٹ جائے اس نے کسی پر اعتبار نہیں کیا اپنی فائملی کیونکہ ہر انسان کے اپنا فائملی سیٹ اپ ہوتا ہے کچھ لوگ میں بار بار یہی بولتی ہوں کہ فائملی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ دوسرے بندے پر اتنا اعتبار کرے اتنا مان دے اتنا سٹرونگ ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ پوری فائملی کھڑی ہوئی ہے جانے والی تو چلی گئی لیکن اب ہم انصاف کی امید کرتے ہیں کہ اب سسٹم جو ہے اس عورت کو انصاف فرحام کرے اس کے حضبن کے مدیعت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اب پولیس جو ہے وہ چھابے ماری ان کو پکڑنے کے لیے لیکن میں سوال صرف آپ لوگوں سے ایک کروں گی کہ جب ہمارے گھر میں ہماری فائملی کا کوئی بھی مرد عورت کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے اونچی آواز میں بات کرتا ہے اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوتا ہے تو ہم خاموش کیوں ہوتے ہیں ہماری وہ خاموشی تو اس مرد کو سوسائیٹی میں ایک گندہ مرد بنا کر سامنے لے کر آتی ہے کیونکہ گھر والے تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ایسے مرد جب گھر سے باہر نکل کے باقی عورتوں کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں تو سوسائیٹی پر ایک بدنما دھبا بن جاتے ہیں تو میں یہی امید کرتی ہوں اپنے دیکھنے والوں سے کہ اٹ لیسٹ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ چیز نہ سوچیں کہ زندگی کو ختم کر لیں گے تو شاید ساری پرابلمز سوٹ آؤٹ ہو جائیں گی ایسا نہیں ہوتا زندگی کو ختم کرنے سے پرابلمز سوٹ آؤٹ نہیں ہوتی ہمیں مقابلہ کرنا ہے اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے ڈپریشن میں پاگل پن نہیں ہو جاتا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاگل ہو گئے ہیں ہر چیز کا علاج ہوتا ہے اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ ہماری فیملی ہی ہمارا سب کچھ ہوتی ہے اپنے آپ کو جو ہے پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں انوالف کریں اور اگر خدا نہ کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو جس طرح سے اس خاتون کے ساتھ ہوا تو آپ انوالف کریں اپنی فیملی کو آپ اپنے جو ہے اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہ لے کے جائیں آپ اپنے آپ کو تنہانا سمجھیں آپ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کریں اور کوشش کریں کہ ان معاملات کو جو ہے ہم مل کر سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ میں سے کسی کو بھی اگر ڈپریشن ہے اور وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے میں کوئی مدد کر سکتی ہوں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں جا کے ہم مجھ سے ذکر کریں بات کریں شیئر کریں ہم مل کر کوشش کریں گے کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اور تاکہ اویڈنس کے لئے ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں کو پتا چل سکے کہ اگزاکٹلی ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہم نے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے مجھے دعاوں میں ضرور یاد اکھئے کا لانے کے بان